ایک بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو ایک سیڈی میں پچھلے تیرہ سالوں سے ہے ایک کانگریس پارٹی ہے جس نے پندرہ سال یہاں راج کیا اور ایک عام آدمی پارٹی ہے جس کا پانچ سال سے دلی میں راج ہے دلی میں سرکار ہے اور اس پانچ سال کی سرکار نے ارنڈ کیزگیوال آپ کے بھائی آپ کے بیٹے آپ کے مکہ منتری نے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی آجادی کے بعد پہلی سرکار ہے جس نے واجہ سے جادہ کام جمین پر پورا کر کے دکھایا ہے ایک ایسی سرکار جس نے دو سو یونٹ بگلی فری کرنے کا کام کیا ایک ایسی سرکار جس نے بیس ہزار میٹر پانی فری کرنے کا کام کیا ایک ایسی سرکار جس نے مادہوں بہنوں کے لیے پس کی آترا فری کرنے کا کام کیا ایک ایسی سرکار جس نے محلیہ کلینک بنایا آپ کے بچوں کے لیے مکڑی کے چارے ہوتے تھے اسکولوں میں آج ان مکڑی کے جالوں کے سکول کی جگہ ائر کنڈیسن کبریات کے بچوں کی پڑھائی کے لیے بنا ہے ایک ایسی سرکار جس نے کہا فرستے کے اوجنا لارہے ہیں راستے میں کوئی ایکسیگنٹ کا پیڑک مل جائے تو چھوڑ کر بھاگنا نہیں اس کو اپنے گلے سے لگانا اٹھا کر اسپطان میں پہنچانا پہنچانے کا دو ہجار روپے کیج ریواز سرکار دے گی اور اس کے علاج میں اگر پچاس لاکھ بھی ٹھچ ہوگا تو کیج ریواز جی کے سرکار دے گی ایک ایسی سرکار جس نے کہا بھضوکوں کی تیر تھیاترہ کے لیے اگر بیٹے کے پاس چین پیسہ رہی ہے اگر اپنے ماں باپ کو تیرت کی یاترہ نہیں کہا سکتا تو ان کا ایک بیٹا ارونٹ کے ایک نیوال ہے وہ ان کو تیر تھیاترہ کرائے گا لانے سلم جی کی یاترہ ویشنو دیمی کی یاترہ صدقی والے ساہی بابا کی یاترہ چگنات پوری کی یاترہ پانا جی کی یاترہ عجمیر شریف کی یاترہ امریسل صاحب کی یاترہ بھضرگو کتیر تھیاترہ کرانے کا کام دلی کے مکہ منتری آپ کے بیٹے نے اربین کیگنی والے دلی کے اندر کرانے کا کام کیا اور آج چناؤں میں کیا ہو رہا ہے بھاج پائی کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری دھری کی سمجہ بند کرنے بھاج پائی کیا رہے ہیں اگر سرکار میں آگے تو دو سو میں تھری بھیجلی بند کر دیں گے پانی تھری بند کر دیں گے مادہوں بہنوں کی بس کی یاترہ تھری بند کر دیں گے تو جو آپ کی پھری ہو جنا بند کرنا چاہتا ہے اس بار کے چناؤں میں ووٹ کا بٹن دبا کے چھارو کا بٹن دبا کے ان بے ایمانوں کو ان کے تھر کے اندر پند کر دینا وہ کام آپ کو کرنا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے ساتھ ہوں اور دوستو اور اس لئے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں آج سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں جب حق فروری کو اپنا موٹ دینے کے لئے جانا تو اپنے بچوں کے چہرے کو یاد کر لینا جن کے چہرے پر گسکار دانے کا کام آپ کے بھائی آپ کے بیتے اروند کے ذریبال نے کیا آج اس اروند کے ذریبال کو بھگلی کے بھارتی جنتا پارٹی کے پردیس اتھرچ کہتے ہیں اروند کے ذریبال تو آتنکوادی ہے آج پربیس برمہ جو اس چھیکر کا سانسڑ ہے وہ اروند کے ذریبال کو کہتا ہے آتنکوادی ہے ارے بھئی مانو جب آپ بولنے سے پہلے سوچ لینا ایک ایسا بیٹا جس نے دلی کو اپنا پریوار مان کے دن الاز ان کی سیوا کی ان کو اگر تم آتنکوادی کہتے ہو تو میں کہوں گا بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ سنسکار بھی ہیر ہے ان کے اندر کوئی سنسکار نہیں ہے کوئی فانسہ کی مریادہ نہیں ہے آپ چناؤ کے دوران آٹھ پروری کو جب اپنا بوٹ دینے کے لیے جانا تو کینری وال کو آتنکوادی کہنے والوں سے اپنے بوٹ کی طاقت سے سبق سکھانا ہے کنی سکھانا ہے جو ان سے بولیے سبق سکھانا ہے ماں تکھا کے بتائیے کتنے لوگ سبق سکھانے کو تیار ہیں سبق سکھا دینا سبق سکھا دینا یہاں پوروانچل کے بھائی بہن رہے تھے پوروانچل کے بھائی بہن رہے تھے جب ہم لوگ یہاں آئے جانکاری ملی دلی میں پوروانچل کے لوگوں کے ووٹ نہیں بنتے تھے چھتری مہیا کی پوجا کرنے کے لیے بیہار جانا پردہ تھا یوپی جانا پردہ تھا جب ہم یہاں آئے سرکار میں تو ماتل کی ہتتر چھتے گھاڑ تھے لیکن کھے دلیوال کی سرکار نے 1100 کی ہتتر چھتے گھاڑ دنے جب نہ کرنا کرنا ہے 1100 کی ہتتر چھتے گھاڑ اور یہ بھارٹی جانتہ پارٹی والے کیا کرتے ہیں بھارٹی جانتہ پارٹی والے کیا کرتے ہیں بھارٹی جانتہ پارٹی کا راج تھا مہاراسترہ میں بیہار یوپی کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا بھگایا گیا بھارٹی جانتہ پارٹی کا راج ہے گزرات میں وہاں پر پوروانچل کے لوگوں کو یوپی بیہار کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا بھگایا گیا آسام میں بھارٹی جانتہ پارٹی کا راج ہے وہاں پر پوروانچل کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا بھگایا گیا ابھی کچھ دن پہلے چھتا جب تیوہار تھا اسی دلی میں بھارٹی پارٹی کے پارٹی چھٹی مہیا کا گھاٹ توڑنے کا کام کیا جن لوگوں نے چھٹی مہیا کا گھاٹ توڑنے کا کام کیا ان کو اپنے بولت کی طاقت سے ہرانے کا کام کرنا ان کی جمال چت کرانے کا کام کرنا یہ لوگ پوروانچل برود ہی لوگ ہیں یہ لوگ یوپی بیہار کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے آج دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار جتے تیرا تیرا بیدھائیت پوروانچل سے دیئے مانتری پوروانچل کا پھٹے ستیت پوروانچل کا آج دلی کے اندر پوروانچل کا اگر کوئی سمبان کر رہا ہے تو اس کا نام ہے آپ کا بیٹا جو ہے اور ونز کے دریوان وہ پوروانچل کسان کے لیے سمبان کے لیے لڑ رہا ہے سنگلز کر رہا ہے اس سے ساتھ ہی اور دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی بھاسپا والے آئیں گے آپ سے کہیں گے دھرم کے نام پر ووٹ دے دے ہندو کے نام پر ووٹ دے دے بابا اللہ کے نام پر ووٹ دے دے بابا یہ بھی آپ کے بیچ میں سنو ہوگا ان کو بتا دینا رام راج کا سپنا کیا تھا ہر ویٹی خوصار ہو ہر چہرے پر مسکان ہو ہر ویٹی آسانی سے خوصاری سے اپنا جیون جی سکے یہی تو رام راج کا سپنا ہے ہندو دھرم کیا کہتا ہے ہندو دھرم کہتا ہے وَسُدْهَوْتُمْنُقَمْ پورا بشو ہمارا پروار ہے اور دلی کے دو کرون لوگوں کو اپنا پروار مان کے اگر کسی نے بھائی کی طرح بیٹے کی طرح اپنا فرض بیبھایا ہے تو اس کا نام ہے کیجریوال اس لیے اگر ہندو دھرم کے نام پر ووٹ دینا ہے تو کیجریوال کو ووٹ دینا اگر نام کے نام پر ووٹ دینا ہے تو کیجریوال کو ووٹ دینا اگر آپ کو مریادہ کے نام پر ووٹ دینا ہے تو کیدریوال کو ووٹ دینا ہر دھرم میں سچھا کیا دی جاتی ہے مانو تا دی گریب کی سیوہ کی عام آدمی کی سیوہ کی اور عام آدمی کی سیوہ کون کر رہا ہے ہر دھرد کیدریوال عام آدمی پاٹی اور آپ کو جھوڑ بولنے کا فریک کرنے کا کام کون کر رہا ہے فارتی جنتہ پاٹی کیا تیان لوگوں نے کا چالیس لاکھ انہادکرک کالونی والوں کو پکا کر دے گی بولے کی نہیں بولے انہادکرک کالونی والے کتنے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو لوگ انہاددائیز والے ہیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیے بھئی آئے بتاؤ ایک چیز بتاؤ آپ کا مکان کیسے پکا ہوتا ہے رجسٹری کے بغیر ہوتا ہے یا رجسٹری کر کے ہوتا ہے پکا مکان کیسے ہوتا ہے ریجسٹری کر کے ہوتا ہے نا کتنے لوگوں کو ریجسٹری ملی ہاتھ اٹھائی گا کسی کو ملی ریجسٹری رام نیلا کے بیدان میں بڑی سی رائلی کی پردان منتری جی آئے انعادکت کالونی والوں کو گنایا گیا بولے آئیے پردان منتری جی ریجسٹری دیں گے مالکانہ ہاتھ دیں گے آپ کی کالونی کو پکا کریں گے انعادکت کالونی والے بیچارے پہنچ گئے ایک ڈھنٹے چالیس منٹ کا بھاسن پھلا کے پردان منتری جی نے واپس بھیج دیا بولے گھر واپس جاؤ اور پوری دلی میں ہوتنگ بھی لگا دی بھاد بھائیوں نے ان سے بڑا تو جھتھا پورے دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے بھارتی جنٹا پارٹی کو اپنا نام بدل کے بھارتی جھتھا پارٹی رکھ لینا چاہیے بھارتی جھتھا پارٹی دھانے بھارت کا ہوتنگ بھی لگا دیا کہہ رہے انادکر کالوں نے پکی ہو گئی ڈھنڈواز کسی کو رجسٹری ملی نہیں انادکر کالوں نے پکی ہو گئی ڈھنڈواز چالیس راکھ لوگوں کو دھوکہ دے دیا ڈھنڈواز ایسے بھی مان لوگ ہیں ان سے ساؤدان رہنا اگر کوئی آپ کو رجسٹری دے سکتا ہے کوئی مالکانہ حق دے سکتا ہے تو عربند کے بیوال جس نے چار سال پہلے اپنے کیبنٹ سے پرستاؤ پاری کر کے کہا ہچی کالونیوں کو پکا کرو انادکر کالونیوں کو پکا کرو چار سال تک یہ بھاج بھائی کم بکرن کی نیند سوتے رہے لر لر کے سنگھرس کر کے پارلیمنٹ میں دباؤ بنا کے اس کو پاس کرایا اب اگر مالکانہ حق کوئی دے گا رجسٹری کوئی دے گا تو عربند کے بیوال دیں گے اور کوئی دوسرا نہیں دے گا یقین ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھروسہ ہے کہ نہیں بھروسہ بھروسہ ہے کہ نہیں یہ بھاج بھائی کیا کرے کیا کرے کرے بیب سائٹ پہ اتنا نام درج کر لیجے مکان پکا کرے ایک نہیں کرے بیب سائٹ پہ نام درج کرنے سے مکان پکا ہوتا ہے کیا پکا ہوتا ہے کیا اگر بیب سائٹ پہ مکان درج کرنے سے نام درج کرنے سے مکان پکا ہوتا ہے تو میں بھی میں مصرا سے بھی تو ہوگا ایک ویب سائٹ کھول لو بھئیہ منوز تیواری کے نام پہ لاز کلا لکھ دو منوز تیواری کے نام لاز کلا لکھ دو جاپٹر ہنسوردن کے نام پہ سمسط بھون لکھ دو سیجائے گویل کے نام پہ کتوب منا لکھ دو اور بھی جنگر گھتا کے نام پہ چلیا لکھ دو لکھ دو ویب سائٹ کے نام لکھنے سے مکان پکتا ہوتا ہے تو لکھ دو لکھ دو یہ جھوٹ بولنے کا تارم بھاد بھائیوں سے کوئی سیکھے یہ بیری مان لوگ ہیں ان سے ساو دھان رہنا انہوں نے آپ کو دھوکا دیا کیا بولے بولے اتنا کالا دھنڈ آئیں گے اتنا کالا دھنڈ آئیں گے اتنا کالا دھنڈ آئیں گے کہ ہر آدمی کے کھاتے میں کتنا جمع ہو جائے گا جو ان سے بولیے سب کو یاد ہے کوئی بھولا نہیں پندرہ لاکھ آ گیا پندرہ پیسے بھی نہیں آئے ہماری ماتائے بہنیں جو یہاں بیٹھی رہے ہیں ماتاؤں بہنوں نے اپنے پتی سے چھپا کے ہجار پاس سو کی نوٹ جو صندوق میں رکھی تھی یہ سوچ کر رکھا تھا کہ کبھی ضرورت ہوگی بیٹی کی شادی میں پیسہ کام آئے گا کبھی ضرورت پڑے گی چھوٹا سا مکام جمع لینے میں پیسہ کام آئے گا لرین موزی جی نے کہا ماتاؤں اور بہنوں یہی قادرت میں رہے ہیں وہ بھی پیسہ آپ کا جمع کرا دیا اور آپ کے بھائی نے کیا کیا ہر دن کے نویوال نے کیا کیا بھائیہ دوچ کے دن کہا ماتاؤں بہنوں کے لیے پورے دلی میں بس کی آترا بھی نہیں جائے گی آپ جا کے دن پوچھئے اس آٹو آلے سے جو صبح اٹھتا تھا تو اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تھا اپنی جیت کی طرف دیکھتا تھا بیس روپے پچاس روپے تیس روپے جیت میں ہے تو بیٹی کو پیسہ لیں گے کالک جانے کے لیے اگر پیسہ نہیں ہے تو بھتیا کالک پڑھنے نہیں جائے گی پوچھیا جا کے ان کامگار مہنوں سے جو ماتاؤں بہنے کہیں روزکار کرنے جاتی تھی دس بارہ ہزار کی نوکری کرنے جاتی تھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنا کام کرنے نہیں جا پاتی تھی آ دلی کی سرکار نے ارمیر کے بریوال نے ماتاؤں بہنوں کے استرد کو سمجھا اور کہا پس کی یاترہ دلی میں پھری کی جائے گی پس کی یاترہ دلی میں پھری کی جائے گی اور ایک جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کیا کہہ رہے بھات پہی کہہ رہے دو سو یو میٹ بیجلی پھری صرف اکتیس مارچ تک رہے گی کہہ رہے پس کی یاترہ پھری صرف اکتیس مارچ تک رہے گی کہہ رہے ہیں پیس ہزار نیٹر پانی فری صرف اکتیس مارس تک رہے گا کہہ رہے ہیں پھرستے یوگرہ صرف اکتیس مارس تک رہے گی آج کیدریوال جی نے مجھے بھیجا ہے کیدریوال جی نے گارنٹی کارڈری آپ کو بھیجا ہے اور میں اس منج سے چنوٹی لے کر تاوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بھات پائیوں چھوٹ بورنا بند کرو دو سو یونٹ بجلی فری اگلے پانس مارس تک جاری رہے گی پانس 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 پ ارنین کے انیوان نے ماتاؤں بہنوں کے لئے بس کی فریعترہ کی تو اس کا بجت آیا ایک سو چالیس کرون روپے اور گجرال کے مکھمنطری لوبانی نے اپنے لئے ہوای جہاز خریدا تو اس کا بجت آیا ایک سو نبی کرون روپے تم ہوا میں بھومنے کے لئے ایک سو نبی کرون خرچ کرتے ہو ایک آدمی پہ ہم جنلی کی لاکھوں مہلاوں کے لئے ایک سال بس کی فریعترہ کرتے ہیں ایک سو چالیس کرون روپے ہم آم آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آم آدمی کے لیے کام کرتے رہیں گے میں آپ لوگوں سے نمیدن کرنے کے لیے آیا ہوں دوہزار پندرہ میں اپنا پرچم گہرہایا آم آدمی پارٹی کو جتایا بھاری مطول سے جتایا اس بار لینے مصرازیات کے پرتیاسی ہیں دوہزار پیس کے چناؤں میں دوہزار پندرہ کا ریکارڈ توڑ دینا اور دوسرے دو گناہ متوں سے ان کو چناؤ جتا کر بھیجنا ہے آج سب کو دو گناہ متوں سے چناؤ جتا کر بھیجنا ہے اپنا ریکارڈ خود سے توڑیے گا اور کیلی روازی کے پاس اپنے کام کے لیے ادھکار سے جائیے گا حق سے جائیے گا میں وعدہ کرتا ہوں جتنا کام ریکارڈ کا آپ کا ہوا ہے یہ سارے بھکاس کے کارے جاری رہیں گے جتنی مفت کی پھریتی سے بھائے چل گئی ہیں یہ آرے پاس سال بھی جاری رہیں گے بہت و شکریہ اور دوسرہ ان طرح ان طرح اور دوسرہ اور دوسرہ ابھی آئیں گے ابھی بھات پائی کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ان سے پوچھو بجلی کیسے پھری دوگے کہتے ہیں ساری بات ان سے پوچھو پاری فری کیسے دیں گے کہتے ہیں ساری بات ان سے پوچھو ماتا ہو بہنوں کو بس کی فری آترہ کیسے دوگے کہتے ہیں ساری بات ان سے پوچھو فرستے یوجنا کیسے لاؤگے کہتے ہیں ساری بات ان سے پوچھو بجلگوں کی تیر تیاترہ کیسے کروگے کہتے ہیں ساری بات تو دلی کی جنتہ ان سے کہہ رہی ہے بند کرو بھات پائیوں ساہین بھات ساہین بھات چلے ہاتے بھات چلے ہاتے بھات اچھا دیگر بھات سر اچھا دیگر بھات سر اچھا دیگر بھات سر بہت بہت شکریہ بھائی سنڈے سنڈ بھائی سنڈے بھائی سنڈے